سکردو پر قلعہ کھرپوچو گنگو پی نہر باغات اور پولو گراؤن وغیرہ شامل ہیں لیکن آج ہم آپ کو بلتستان کے عظیم حکمران علی شیخ خان انچن کی ملکہ گل خاتون کی جانب سے بنوایا گیا محل مندوکھر کے بارے میں معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے کہا جاتا ہے کہ گل خاتون شہنشاہ بابر کے ایک بیٹے کامران مرزا کی بیٹی تھی کامران مرزا کی وفات کے بعد شہنشاہ جلال الدین محمد ادبر نے ان کے اہل وعیال کو اپنی کفالت میں لیا اور یوں گل خاتون کی پرورش اور تربیت اکبر آزم کے حرم سرہ میں ہوئی گل خاتون مغل خاندان کی دیگر شہزادیوں کی طرح بہت قابل اور ذہین خاتون تھی وقت گزرتا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملکہ گل خاتون نے اپنی رہائش کے لیے قلعہ کھرپوچے کے نیچے برلب دریائے سن ایک محل بنوایا ملکہ کھرپوچے کے لیے اکبر کا ایک چاچہ ہوتا تھا ہنگر جنزہ یا کامرہ جو لابور کا دورر تھا اس کے بچوں کو اکبر نے سنبھا رہا اور یہ بچی اس کے پاس پر رہی بھی دیوان ہو گئی تھی جب اکبر اعظم اور علی شیخ خان انچان کا اپر مطالق پیدا ہوا اکبر نے جناب برگوگر کیونکہ یہ لڑکا بہت اوٹسٹیڈنگ میں اور یہ بھی اپنے علاقے کا وہ ہے تو جناب علی پھر اس کو دیا لیکن اس کو جناب علی کچھ جمدہ 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 دیکھ کر اس کو بھی حدمت ہو گئی نا اپر بیسے جناب آنا کوئی محمولی بات نہیں ہے مغل اعظم اس نے آ کر جناب علی اس قرنو پر دوبارہ قابطہ کیا کرنے کے بعد وہ پھر چلا گیا جا کر جناب علی اپنے درہن کو لے کے آیا پھر جناب اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر بہت سارے آرٹسٹ بہت سارے جناب علی این چیزیں پورا پروٹکول بڑے بادشاہ کی بیٹی کی شاہدی میں جو پروٹکول میں جانا ہے تو اس میں انجینئر بھی تھے اس میں میوزیشن بھی تھے اس میں یہ لکڑی کی کام کرنے والے بھی تھے اس میں یہ راب کروئی ہے جو غماربال کا کام جناب علی یہ سارا آیا پرکی کی مقلاب آگیا ہے ملکہ یہ بل خاتوم جو اس کا کوئی مزار وغیرہ کہیں ہیں جو کہاں یہ وفات پا گئی ہیں دیکھیں دونوں کے جو اپنے محکول کی جو مزار ہے وہ ملکہ یہ ہے یہ جو سنگیز کا ہو ہے نا اور راجے شیرت کا یہ جو سٹاپ کسی یہاں پر یہ ایک باغ تھا باغ تھا اس میں جگہ جگہ چنار جیسے اس کے بارے میں جیو ٹی وی لکھ رہا ہے کہ یہ چناروں کا جنگل ہے چنار پلانٹ کی ہوئے بہت جزاں شاہدہ ہمیں ان میں ان کے قبریں ایک شہدادی کی قبر جو ہے وہ جس کا ہوئی ہے اچھا بل خاتون نے مندوکھر کے ساتھ ایک خوبصورت باغ بھی بنوایا اس باغ کی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک اور رنگ برنگے پھول مندوکھر کی مادت کو مزید خوبصورتی فرہام کرتے ہوں گے چکنی مٹی میں باریک بجری ریٹ اور دیگر چیزوں کو ملا کر گارہ تیار کیا گیا ان دیواروں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کیلئے اس کے درمیان میں لکڑی کی ڈنڈیوں کو بطور سریعہ استعمال کیا گیا شدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کی چند دیواریں اب بھی اچھی حالت میں موجود ہیں بخیہ حصوں کو آگ لگائی گئی اور مندوکھر کی مزید تباہی کس طرح ہوئی یہ ہم جانیں گے نامر سکولر سید محمد عباس قازمی سے جی ٹی وی نے جو کتاب لکھی ہے ٹرولین کشمیر لگا ہے اس قربو اس میں خود اس پورے قربوچوں کے سامنے جو کلہ بارا ہے اس کی قدرائی کی ہے یہ فرش پرنٹ ہوا ہے اٹھارہ سو چہتالیس میں چہتالیس میں کلکتہ میں ہوئا ہے اس میں وہ تصویر کیونکہ اس تہلی تصویر تھی تو بلکل واضح تھی یہ جو موجودہ جو شارن کی طرف ہے نا جیسی یہ تی منزل ہے تی منزل میں اس طرف کا باقی بلی جو ہے وہ نیچے نانسوک کے طرف جو راستا جاتا ہے اس طرف اس طرف نیچے سے جناب علی یہ تقریباً کچھ تو ایک منزلہ دو منزلہ ہے اس کے بعد جناب تین منزل اس کے بعد پانہ منزل میں اور اس میں جناب علی دریاء کی طرف ایسا لگتا ہے کہ وہاں بارکونیاں یا برحمدیں تھے اس طرف جناب علی وہ کم تھے سوائے اوپر کی منزل میں اب کیونکہ سرگی میں ادھے سے جناب علی ہوا چلتی ہے ٹھنگ ہوتا ہے اس طرف تو دیکھتے نہ لو دیکھنا بھی تو ہے دیکھئے جناب علی وہ میں نے اس تصویر میں دیکھا ہے اور ابھی بھی اگر آپ جائے نشانہ بہت خود مر چکا ہے جو میں نے خود دیکھا ہے وہاں ایک پانی کلر کا چھوٹی سی نالی بنا ہے اور جہاں اس کی بنیاد کو سا ٹچ ہوتا ہے وہاں سے اس پر یوں گمہ کر پھر پیشے کو لے گیا ہے ناسوک کی طرف وہاں نیچے جو سوپی جو سٹس تھا اور جو جگہیں تھی ان میں انہوں نے گلاب شلاب اور یہ چیزیں لگا ہے دیکھ دوسرا جناب علی اس طرف قتلگاہ کی طرف وہ جو اس کے لئے اس نیچے سا را جناب والے گلابوں پہ جنگل دیکھئے کہ یہ بہت جارہ فور ماں تو وہ مندق ہو گیا مندق کھر 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 سال کشکے جس کے لئے یہ بنائے گیا تھا گل خاتون مندق کھر 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 وہ جلایا تو اس کو بھی جلایا تھا علی شیفان رنچان کے خبر کو بھی جلایا اس کو بڑے خوبصوری بیلڈنگ بنی ہوئی تھی اور وہ اس طرح کہتا ہے کہ دوگروں نے جناب اس کو پھر یہ ہوا کہ جب بھی مہارا جائے جنگو کشمیر کی دوگریا ریاست میں جب بھی کوئی بڑا دن عوضہ تھا کوئی ان کی شادی ہو دی تھی کوئی بیٹا پیدا عوضہ تھا تو یہاں کردو شاہونی سے ان کو اکیس توپوں کی نو توپوں کی سلامی دیتے تھے تو سارے وہ جنارے علی اکٹوپوں کو نو اسی کو ڈاگر کرتے ہیں یہ وقی کتابیں لکھا ہوئے چاہیے مندو کھر زینہ وار چار پانچ منجلہ امارک تھی مندو کھر کی کھڑکیوں اور اس کے جھروکوں سے سکردو کا منظر اور دریائیسن کا منظر بہت دلکش لگتا ہوگا ہے نا؟ جب انگریز سیاہ جیٹی وین سکردو آیا تو مقبون راجہ احمد شاہ نے اسی مندو کھر میں جیٹی وین کی مہمان نوازی کی جیٹی وین مندو کھر کو دیکھنے کے بعد اس کی طرز و تعمیر سے بہت متاثر ہوا اس تصویر میں آپ مندو کھر کے کچھ حصوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک چھت کے اوپر دو اشخاص کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک چھت سے دوسری چھت تک جانے کیلئے لکڑی کی سیڑھی بھی دکھائی دے رہی ہے گو کہ یہ تصویر دندلی ہیں لیکن آپ مندو کھر کی طرز و تعمیر اس کے خط و خال اور منزلوں کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں ہائے میرے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کیا یہ وہی محل ہے جسے میں نے بڑے ارمانوں اور بڑے جاؤں کے ساتھ تعمیر کروایا تھا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے تو بہت خوبصورت اور ایک دلکش محل بنوایا تھا مگر افسوس کیا مندو کھر کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں تھا جب میں بلتستان کے عظیم اور طاقتور حکمران علی شیر خان انچن کی ملکہ بن کر ہندوستان سے اس کردو آئی تو یہاں کے لوگوں نے مجھے مندو کھی علموں کا خطاب دیا تھا لیکن میرا نام تو رہتی دنیا تک قائم رہے گا مگر میرے اور علی شیر خان انچن کی اس نشانی کو کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا علی شیر خان انچن کی ایک نشانی جسے آپ لوگ گھر پوچو کہتے ہیں کیا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا کیا اسے بھی کھنڈرات میں تبدیل کریں گے بلدستان کی نوجوان نسلوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اباوجدات اور اپنے اسلاف کی یادگاروں کو محفوظ کیجئے بہت سارے اثار تو مٹ چکے ہیں مگر جو باقی ہیں اسے تو کسی نہ کسی شکل میں محفوظ کیجئے موسیقی 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 موسیقی